ہیلو اینڈ ویلکم فرنس کیسے ہو آپ لوگ سب ایک اور ولوگ میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے یہ ولوگ پچھلے ولوگ کا وہ ہے مطلب تو بی کنٹینیوڈ ولوگ ہے ہم لوگ گواری کھٹ گئے تھے وہاں سے پھر ہم لوگ یہ تلوارہ گھٹ آئی ہوئے ہیں آپ دیکھ رہو یہ تلوارہ بریج ہے یہ جو والپور سٹی میں نربدا ریبر ہے وہاں کا یہ پورا سین ہے یہ اب آپ لوگ اگر میرے پرانے سبسکرائبرز ہو یا نئے بھی ہو جو بھی پہلی بار دیکھ رہے ہیں نئے بھی ہو آپ سبسکرائبرز آرڈینس ہو تو میں بتانا چاہوں گی یہ میرا ولوگ کا چینل ہے جو کی ہندی میں تھا لیکن اب میں نیکسٹ جو ولوگ بناوں گی وہ میرا انگلیش میں تھے گا آپ لوگ کو اگر کچھ کومنٹ کرنا ہے اس بارے میں تو پلیز مجھے بتائیے گا آپ دیکھو کتنے اچھا شام ہے بہت مزہ آرہا تھا یہاں پہ تھوڑا سفائی زیادہ تھی گواری گھٹ کے کمپیرزن میں یہاں پہ اچھا لگ رہا تھا پانی بھی اگرم سندر سا تھنڈا سا تھا ہم لوگ پانی میں پیر ڈال کے تھوڑی دیر بیٹھے تھے یہاں جو بھی تیجے بک رہی تھی وہ دیکھ رہے تھے کچھ چیزیں ہم لوگ نے لی سبزی وغیرہ ابھی سبزی کے ٹھیلے تھے یہ دیکھو آپ یہاں پہ چھوٹے چھوٹے گاؤں کی چیزیں مل رہی ہیں بچے کھیل رہے ہیں بڑا پیارا محل ہو رہا تھا جس کی بھی سٹی میں ایسی نیچر پریسز ہوتی ہیں وہ تو بلیسٹی لوگ ہوتے ہوں گے نا بس جس کے سٹی میں نہیں ہے کوئی گھاٹ یا کوئی ریور تو کیا کرے پھر وہ آس پس جائیں اور یہ دیکھیں اس جناب کو یہ ٹیبل میں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ یہاں پہ کتنے سندر لڈوں کے کلر دیکھو آپ یہاں پہ پھر ہم لوگ نے چائے بنوائی اور چائے پی پتہ نہیں کیوں انگیٹی کی چائے زیادہ ٹیسٹی لگتی ہے شاید وہ جو وڈ ہوتا ہے نا اس کی جو خوشباتی ہے اس کے قارن بہرحال یہاں پہ بھنڈارے وغیرہ بھی بٹ رہے تھے بھنڈارے کا تو آج کل مجھے کچھ زیادہ ہی شوق آیا ہوا ہے یہ دیکھو یہ برج ہے یہ بہت اچھا برج ہے یہ ہائی رائز بنایا گیا اس کے پہلے ایک پرانا بریش تھا وہ ڈوپ جایا کرتا تھا بارش میں وہ جو برجی ڈیم ہے اس کے قارن اور دیکھئے اینیملز کی کوئی بھی کمی نہیں ہے یہاں پہ بندر گائے بیل سان سب ہے یہاں پہ جیسے کہ میں نے بتایا کہ چائے پی انہوں نے ٹرے کے بدر یہ پلیٹ میں چائے دی تھی شام تو یہاں اتنی سندھ دیکھ رہی تھا شاید ویڈیو میں کچھ زیادہ سمجھ بھی نہیں آرہا ہوگا کبھی کبھی اپنے ڈیلی روٹین کو چھوڑ کے ایسے باہر نکل جانا چاہیے ضروری نہیں کہ ہوتلز جاؤ مووی دیکھو مال جاؤ کبھی کبھی نیچر پلیس میں آکے بھی اچھا لگتا ہے مجھے تو اچھا لگتا ہے شاید آپ لوگو بھی اچھا لگتا ہوگا تبھی آپ بلوک کے یہاں تک پہنچے ہو تو خیر ٹھیک ہے بدائیے گا بلوک کیسا لگ رہا ہے اور اس کے پہلا والا بلوک دیکھو گے وہ بھی ایک گھاٹ ہے وہاں بھی ہم لوگ گئتے ہیں تو سیم ڈے میں بہت ساری چیزیں کور کی ہے پر ایک ساتھ بلوک بننایا ہے پورا بلوک بہت زیادہ سٹریچ ہو رہا تھا بڑا ہو رہا تھا یہ دیکھو یہاں سبتیاں کتنی فریش دیکھ رہی ہیں تلوارہ گھاٹ کی سبتیاں ہوتی بھی بہت اچھی ہے یہاں سے میں نے وط ہوا اور بیگن اور تھوڑی بہت اور چیزیں لے لی ہے یہاں پہ کچھ جگہ ایسی بنائی گئی ہے اس گھاٹ میں کہ آپ پیکنک بھی بنا سکتے ہو آکے وہاں پہ اپنا کھانا وغیرہ بنا لو اور کافی یہاں تخت وغیرہ ہے وہاں بیٹھ جاؤ پروپر ہے یہ دیکھیں یہاں پہ بھنڈارہ مل رہا ہے اور کیونکہ میں ویڈیو شوٹ کر رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ ویڈیو شوٹ کر لیجئے اچھے سے اور پھر آپ بھنڈارہ لیجئے یہاں پہ پوری اور بیگن آلو کی سبزی کھیر ملی یہ کچھ لوگ یہاں پہ دیکھ رہے ہو گکر بھرتہ بنا رہے ہیں ابھی شام کے ٹائم ہی تو رات تک کاری کرم چلے گا تھوڑی دیوار آرتی ہوگی لیکن ہم لوگ یہاں سے نکل پڑے کیونکہ یہاں سے ہم کو ابھی گھر تھوڑا دوری ہے اور تھوڑی شاپنگ بھی کرنی ہے فش وغیرہ لینا ہے اس لئے یہاں سے نکل گئے اور کافی دیر ہو بھی گیا تھا اور کافی جلدی نکلے تھے نا گھر سے تو بس یہاں سے جا رہے ہیں یہاں پہ بوٹنگ وغیرہ بھی ہوتی ہے یہ دیکھو اب یہ بریج جو تھا نا اس کے باجے سے نکلے ہیں بس میرے ولوگ کو شیئر کر دینا تھوڑا کومنٹ کر دینا اور یہاں کی نائٹ لائف دیکھئے یہ سامنے سے کتا کیسے بھاگا ہے سٹے ٹیون گائز